اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر آٹھ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے حدیث نمبر پانچ سو اکتیس حضرانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے اس لئے وہ اپنی دائیں جانب نہ تھوکے ویبتہ بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتا ہے اس روایت میں سعید بن ابی عروبہ اپنے شیخ عزق قطادہ سے یہ الفاظ نکل کرتے ہیں نمازی کو اپنے سامنے یہ آگے نہیں تھوکنا چاہیے لیکن بائیں جانب یہ اپنے قدموں کو نیچے تھوک سکتا ہے شعبہ کی روایت میں ہے اپنے سامنے یہ دائیں جانب نہ تھوکے بائیں جانب یہ قدموں کو نیچے تھوک لے حمید نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس طرح نکل کیا ہے قبلے کی جانب یہ دائیں طرف نہ تھوکے ہاں اگر بائیں جانب یہ قدموں کو نیچے تھوک لے تو کوئی حرج نہیں حضرت نمبر پانچ سو بتیس انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا سجدہ اچھی طرح اتمنان سے کرو اور تم میں سے کوئی بھی اپنے بازموں کو کتے کی طرح نہ بیچھائے اگر اسے تھوکنے کی ضرورت ہو تو اپنے آگے اور دائیں جانب نہ تھوکے کیونکہ وہ اپنے پروردگاہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے فائدہ نمازی کو بحالت نماز سب سے اچھی حالت و حیبت میں ہونا چاہیے یہ وجہ ہے کہ افعالقلب کتے کی طرح بیٹھنا افتراش السباہ درندگ کی طرح پاؤں پچھار کر بیٹھنا بروک البعیر اونٹ کی طرح بیٹھنا نقرت الغراب قوے کی طرح ٹھونگے ماننا وغیرہ تمام امور سے منع کیا گیا ہے الغرط نماز میں حلحہ سے سکونت منان شاہستگی و سنجیدگی حسن حییت وغیرہ مظلوم ہیں باب نمبر نو گرمی کی شدت میں نماز زہر تھنڈے وقت میں ادا کرنا حدیث نمبر پانچ سو تین تیس اور پانچ سو چونتیس حضر ابو غریرہ رضی اللہ عنہ اور حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز زہر تھنڈے وقت پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی باب سے ہوتی ہے فائدہ واضح رہے کہ نماز زہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس وقت پڑھا جائے جب نسبتاً گرمی کم ہو نماز جب پروردگار سے مناجات کا نام ہے تو مناجات کی اعداب و قوانین کو پیشنی نظر لکھنا ضروری ہے چنانچہ گرمی کی شدت میں نماز پڑھنے سے دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو مناجات کے منافع ہیں ایسی صورت میں سکون قلب میسر نہ ہوگا اب عبادت میں دل جمعی ضروری ہے گرمی کی شدت جہنم کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہے جو غزب الائی کی علامت ہے ایسے وقت میں مناجات کرنا آداب مناجات کے خلاف ہے حضرت نمبر 535 حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن نے ایک مرتبہ زہر کی ادان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا وقت کو ذرا تھنڈا ہو جانے دو یا فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے چنانچہ آپ نے اتنی تاخیر کی کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ زمین پر پڑھتے دیکھا آپ نے مزید فرمایا جب بھی گرمی زیادہ ہوا کرے تم نماز کو تھنڈے وقت میں ادا کیا کرو حضرت نمبر 536 حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز زہر وقت پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے حضرت نمبر 537 حضرت ابو حریرہ حضرت اللہ عنہ ہی سے مروی ہے حضرت کا حصہ ہے کہ آگ نے اپنے پروردگاہ سے شکایت کی اے میرے رب گرمی کی شدت سے میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ لے اسے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسرا گرمی کے دنوں میں اس وجہ سے تمہیں موسم گرمہ میں سک گرمی اور موسم سرمہ میں سک سردی محسوس ہوتی ہے فائدہ اس حدیث پر سانسی لحاظ سے دو اعتراضات ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گرمی اور سردی کا اصل مرکز جہنم ہے جبکہ سانسی تقیقات کی روز سردی اور گرمی کا اصل منبع سورج ہے جب سورج زمین کے قریب ہوتا ہے تو گرمی اور جب دور ہوتا ہے تو سردی ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں گرمی اور سردی کی شدت کے ایک باطنی سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے ظاہری سبب کی نفی نہیں ہوتی حدیث اور سائنس میں کوئی تعرض نہیں کیونکہ ایک چیز کے متعدد اضباب ہو سکتے ہیں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر گرمی اور سردی کا سبب جہنم کا سانس لینا ہے تو قرعہ ارس کے تمام علاقوں میں ایک جیسی گرمی یا سردی ہونی چاہیے جبکہ یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرعہ ارس پر گرمی اور سردی کا کموں بیش ہونا متعدد عوارض کی بنا پر ہے اگر یہ عوارض نہ ہو تو تمام علاقوں میں گرمی کی حدت اور سردی کی شدت ایک جیسی ہو ان عوارض میں بارش سایہ در جملات علاقہ جات کا سائلی ہے سہرائی مونہ اور دیگہ و عامل شامل ہیں واللہ و عالم عدیت نمبر پانچ سو اڑتیس حضرت ابو سید خودری از الانہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا زہر کو تھنڈے وقت میں ادا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی باپ سے ہے اس حدیث کی مطابعت صوفیان سوری یحیع اور ابو آوانہ نے عامش کے واسطے سے کی ہے باپ نمبر دس دورانے سفر میں ناماز زہر تھنڈے وقت میں بڑھنا حضرت نمبر پانچ سو انتالیس حضرت ابو زہر غفاری از الانہوں سے روایت ہیں انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے کہ معزی نے نماز زہر کے لئے ازان دینے کا ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تھنڈے وقت کا انتظار کرو اس نے کوئی دیر بعد پھر ازان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ابھی تھنڈے وقت کا انتظار کرو تاعان کے ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کی شدہ جہنم کی باپ سے ہوتی ہے یہ جب گرمی سخت ہو تو نماز سندے وقت میں پڑا کرو حضرت ابن عبار حضرت ابن عبار نے تطفیعہ کے معنی بائیں الفاظ بیان کیے ہیں جب ان کے سائے جھگ جاتے ہیں فائدہ اب رات کے لئے کوئی خاص حد بیان نہیں ہوئی کہ اس کی انتہا کیا ہے مختلف آوال و ضروف کے پیش نظر اس کا حکم مختلف ہو سکتا ہے البتہ اس بات خیال لگنا ضروری ہے کہ اسے ٹھنڈا کرتے کرتے اسے اس کے آخر وقت تک نہ پہنچا دیا جائے واضح رہے کہ دورانے سفر میں اس وقت نماز کو ٹھنڈا کیا جائے یا مسافر حضرات پڑاؤ کیے ہوئے ہوں بصورت دیگر جب سفر جاری ہو تو اس وقت جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں ممکن ہیں بات نمبر گیارہ زہر کا وقت زوالِ افتابِ عضی جابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر این دوپیر کے وقت ادا فرماتے تھے حضیث نمبر پانچ سو چالیس حضر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کیونکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ڈھلنے پر تشریف لائے زور کی نماز ادا فرمائے پھر ممبر پر کھڑے ہوئے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے حوازث ہوں گے پھر فرمایا اگر کوئی شخص کسی چیز کی بابت کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو دریافت کرے جب تک میں اس مقام بر ہوں مجھ سے جو بات دریافت کرو گے میں تمہیں اس کے مطالق بتاؤں گا لوگ بکسرت گریہ کرنے لگے لیکن آپ بار بار یہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو اس دوران میں حضرت عبداللہ بن عضافہ صاحیمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے و دریافت کیا میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ عضافہ ہے پھر آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو آخر کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدب سے کھڑے ہوئے دو زانو بیٹھ کر اس کرنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں چنانچہ آپ خاموش ہو گئے پھر فرمایا اب یہ بھی دیوار کے اس کنارے سے میرے سامنے جنت اور دوزق کو پیش کیا گیا تو میں نے جنت کی طرح بہتر اور جہنم کی طرح بتر کوئی چیز نہیں دیکھی